بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون اختر یہ سیریز اپ ویڈیوز میں ان سٹوڈنٹس اور گریجویٹس کے لئے بنا رہا ہوں جو کہ انٹی ایس پیٹی ایس پبلک سروس کمیشن گیر ٹیسٹ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ یا دوسری کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں کوانٹیٹیو سیکشن یا میٹس کے سیکشن میں لو مارس لیتے ہیں آلتو دیس ویڈیوز will be very helpful for all students and graduates who are in seek of good jobs but particularly basic sciences and private students can learn a lot from them میں ترائی کروں گا کہ سیمپل سے سیمپل سٹائل میں اور کم وقت میں آپ کو سمجھا سکو سو پہلے ہم ٹائپ سب نمبر سے سٹارٹ لیں گے the first type is natural numbers natural numbers starts from one یہ numbers one سے سٹارٹ ہوتے ہیں one two three four five six seven eight and so on natural numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو کہ one سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس میں one one کا ایڈیشن ہوتا ہے اس کے بعد ہے whole numbers whole numbers starts from zero zero اور اس کے بعد one کا ایڈیشن one two three four five six seven eight and so on so natural numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو کہ one سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس میں one one کا ایڈیشن ہوتا ہے whole numbers بھی natural numbers کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ zero سے سٹارٹ ہوتا ہے zero سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی one one کا ایڈیشن ہوتا ہے third جو ٹائپ ہے that is odd numbers odd numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو کہ two پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا odd number کوئی بھی two پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے it starts from one one جو ہے year two پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہے three اس کے بعد ہے five اس کے بعد ہے seven اس کے بعد ہے nine پھر eleven thirteen and so on but کیا ہوتا ہے کہ اس میں positive integers بھی include ہوتے اور negative integers بھی include ہوتے so plus one بھی odd integer odd number ہے اور minus one بھی same plus three minus three plus five minus five plus seven minus seven plus nine minus nine so odd numbers are those numbers which are not divisible by two fourth type is even numbers even numbers وہ numbers ہوتے ہیں جو کہ two پر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں so it starts from zero zero بھی even numbers میں include ہوتے ہیں کیونکہ zero بھی two پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے پھر ہے اس میں بھی plus اور minus آئے گا plus minus two plus minus four plus minus six plus minus eight and so on clear ہے odd numbers not divisible by two even number divisible by two but even number میں zero include ہوگا zero is an even number اگر کسی ایم سی کیوز میں آجائے zero is تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں even کا option ہوگا zero even بھی ہے اور whole number بھی ہے and the next type is prime numbers prime numbers are those numbers which have only two factors which are one and itself یا ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ prime numbers وہ number ہے جو کہ صرف one پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے باقی کسی اور numbers پر یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں صرف one اور اپنا آپ so prime numbers starts from two اس میں one include نہیں ہوگا ٹھیک ہے one is not a prime number two ہے جو کہ one پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور اپنے آپ پر اس کے بعد ہے three اس کے بعد ہے five اس کے بعد ہے seven پھر اگر آپ سوچ رہے کہ nine ہے تو nine نہیں ہے کیونکہ nine three پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہے eleven پھر ہے thirteen پھر ہے سیونٹین پھر ہے نائنٹین پھر ہے 23 and so on clear ہے prime numbers وہ numbers ہیں جو کہ صرف one پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور اپنے آپ پر یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں اس کے دو فیکٹرز ہوتے ہیں ایک one اور ایک جو number ہے وہ اپنا آپ اس کا فیکٹر ہے next ہے composite numbers اب جو کچھ ہم نے prime number میں بتایا کہ یہ prime numbers ہی ہیں جتنے numbers ہیں اگر وہ prime numbers نہ ہو تو وہ composite number ہے یا ہم اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ the numbers having more than two factors are called composite numbers یا اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ composite numbers وہ ہیں جو کہ one پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے دوسرے numbers پر بھی ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں اور اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے prime numbers صرف one اور اپنے آپ پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے composite number two سے زیادہ اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں two سے زیادہ numbers پر یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اچھا جی یہ سٹارٹ ہوتا ہے four پر one is not a composite number ٹھیک ہے one نہ composite میں آتا ہے اور نہ prime میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ four ہے پھر six ہے پھر eight ہے ٹھیک ہے پھر nine ہے ten ہے twelve ہے and so on ٹھیک ہے prime number one پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اپنے آپ پر composite numbers دو سے زیادہ اس کے فیکٹرز ہیں یا جو number prime number نہ ہو وہ کونسا number ہے composite number ہے that's all for the types of numbers hope you have learned these six types انشاءاللہ اس کے بعد ہم جتنے اس پر mcqs آتے ہیں ٹیسٹ میں وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ